جی اسلام علیکم ساجد جوئیہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں ایک دھماکہ خیز ویڈیو آج ہمارے ساتھ مجود ہیں دو بھائی جو کہ کوئٹا سے آئے ہیں اور کوئٹا سے پورا پاکستان کا سفر انہوں نے بائک پہ کی ہے تو ان سے گبشب بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر آپ نے بائک پہ کیسے کیا اور کہاں کہاں گئے ہیں اور کیا کیا سیکھا ہے اس سے جی اسلام علیکم جی جی پیارے بھائی پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے نعمت اللہ نعمت اللہ کوئٹا سے ہیں کوئٹا سے اور یہ پیارے بھائی ساتھ ہیں جی پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے اسلام علیکم میرا نام غمز یا ہے اور میں ای کامرس اور ریل سیٹ کے کام سے وابستہ ہوں اور ہم لوگوں کا تعلق کوئٹا بلوشستان کے ایک ٹاؤن ہزارہ ٹاؤن کے نام سے ہے ہزارہ ٹاؤن جی جی اچھا پیارے بھائی آپ بائک پہ اتنا لمبا سفر آپ نے کیا آپ ہمارے ساتھ یہ اپنا سفر شیئر کیجئے گا کہ اس سفر میں آپ نے کیا کوئی سیکھا کہاں کہاں گئے کس کس بندے سے ملاقات کی ذرا مختصر ہو جائے لیکن ایک نہ یعنی کہ سبق جو ہمیں بھی آصل ہو کہ آپ نے اتنا لمبا سفر آخر کیوں کیا اصل میں کوئٹے سے ہم نکلے تھے تقریباً پندر دن پہلے پہلی ایک کو بائک پہ اور ہمارا جو اور اور تجربہ تھا وہ بہت ہی زبردست رہا کہتے کہ سفر آپ کو وہ چیزیں سکھاتی ہے جو کوئی کتاب آپ کو نہیں سکھا سکتا تو ایک جنرنی تھی ہماری ایک ایڈوینچرز جنرنی تھی اسے پہلے کئی دفعہ نکلے تھے گاڑی پہ یا بیسی باقی سوچز پہ لیکن بائک پہ نکلنے کا ایک جو خاص مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم جب کوئٹا سے نکلیں گے تو پاکستان کے جس بھی حصے میں جائیں گے وہ کمپلیٹلی ہم ایکسپلور کر پا ہے اور یہ ہم نے الحمدللہ کیا تو کوئٹا سے نکلتے ہی گلوجستان سے نکل کے پنجاب اسلام آباد اسلام آباد سے نورڈن ایڈیاز کی طرف نورڈ سے پھر دوبارہ اسلام آباد پھر لاہور اور ابھی ہم آگے خانے وال تو اس دوران ہم رزوان بائی سے ملے رزوان پریکٹری والا ان کی پوری پریکٹری ہم نے سردے کی اور اس کے علاوہ کافی انفرومیٹیو سٹیشن ہماراں کے ساتھ رہا اور کافی ہیلڈی ڈسکیشن بھی ان کے ساتھ رہی ای کامرس کے حوالے سے ہم ایکسٹریم کامرس کے انکیوبیٹرز میں گئے لاہور انکیوبیٹر میں اور اسلام آباد انکیوبیٹر میں تو وہاں پر بھی کافی ہیلڈی ہماری دسکیشن رہی انکیوبیٹیز کے ساتھ اور ان کے نمائن لوگ کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو اور اور پوٹینشل ہے پاکستان میں چاہے وہ آپ آئی ٹی میں لے ای کامرس میں لے منی فیکٹریز میں لے لے یا پھر مایکرو ایجنسیز میں لے لے پوٹینشل پاکستانی بہت زیادہ ہے اور اگر ہم لوکلی منفیکچر چیزیں دیکھیں ایک چیز ہم نے نوٹ کیا یہاں پہ کہ پنجاب میں لوکلی منفیکچر چیزیں بہت زیادہ ہیں جی ہے صحیح اور بنسبتے بلوجستان اور کے پی کے کیونکہ فیکٹریز کا ایک رجان پنجاب میں ہے اور ریڈی بلکل ہے اور کافی ویل اسٹیبلشٹ اور ویل منشد طریقے سے سارا کچھ اوپریٹ ہو رہا ہے پھر اگر ہم کولٹی وائز دیکھیں تو ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ اگر ہم کمپیر کرے تو انیس بیس کا ہی فرک ہے کولٹی میں تو بہت اچھی بات ہے کہ لوکلی منفیکچر چیزیں یوز ہو رہی ہے اور یہ چیزیں بلوجستان میں اور کیپی میں اتنا زیادہ ہے نہیں پرٹیکلرلی بلوجستان میں کیونکہ وہ ٹرینڈ ابھی تک وہاں پر نہیں آیا اور یہ ٹرینڈ ہمارے کچھ دوست الحمدللہ بیدار ہیں کچھ صرف کی فیکٹریز انسٹال ہوئی ہے کچھ ہینڈ ووش کی فیکٹریز انسٹال ہوئی ہے وہاں پر تو یہ آہستہ آہستہ اس طرح لوکہ رجان آ رہا ہے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ چھوٹا بزنس جو ہے نا وہ ہمیں کرنا چاہیے بالکل ابھی آپ یہاں پہ آئے ہیں شاہد حسین جویا کے آفیس تو ایک انسان کا ہوتا ہے کہ یار میں شاہد حسین جویا کے پاس جاؤں گا ایک مقصد ہوتا ہے انسان کا آپ کیا ذہن میں آپ کے کیا سوال تھے جو شاہد حسین جویا صاحب سے کرنے کے لئے آپ آئے ہیں دیکھیں شاہد حسین جویا صاحب نے مینی فیکٹریز میں ایک بہت ہی بڑا کردار ادا کیا ہے اور اسپیشلی جو چھوٹی ایجنسیز چھوٹی فیکٹریز ہے اس میں اس کے اسٹیبیشمنٹ میں یا اس کے بنانے میں شاہد حسین جویا صاحب کا بہت بڑا کانٹریبوشن ہے جی اس ایجنسیز بہت اچھے انسان ہے اور اس بہت پوزیٹیف پرسنیلیٹی کے مالک ہے تو ایک جنرل ہمارا سروے ہونا تھا حسین جویا صاحب کی فیکٹری کا اور ان کے ساتھ ایک جنرل دسکشن ہماری ہونی کی کیونکہ کسی کے ساتھ بات کر کے آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں ان سے جی ہے اس کا یہ بلکل تو ایک ہمارا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکے واپے جی بلکل اپلوچستان میں یا کوئی پویٹا میں تاکہ جن کو آگائی ہیں ان چیزوں کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن جن کو نہیں ہیں وہ بھی ان کی بھی ذہنیت بن جائے اس اس طرف آنے کے لیے تو یہ سب سے ایک بڑا ہمارا مین مقصد تھا جی بلکل بہت مہربانی پیارے بھائی اس کے علاوہ پیارے بھائی آپ نے کوئی ایسی چیز سیکھی ہو اس دوران جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں دراصل پاکستان بہت مشہور ہے اپنے مہمان نوازی کی یہ پوری پاکستان پوری دنیا سے ٹورس جب آتے ہیں تو آخر میں اپنے پاکستان کی تاریف مہمان نوازی کے حوالے سے بہت زیادہ کرتے ہیں اس دفعہ ہمیں ایز پاکستانی بھی ہمیں وہاں پہ این گر سے نکلے ہیں